بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج کی recipe chicken masoor plow سب سے پہلے ہم پیاس کو آئل کے اندر فرائے کرنے کیلئے ڈال دیں گے اور میں نے 3 پیاس کٹ کر کے آئل کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ایک چمل زیرہ ڈال دیا ہے پیاس کو ہم بلکل ڈارٹ پراؤن فرائے نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو وائٹ پلاو چاہیے تو ہم اس کے ساتھ سنہرے کلر کی پیاس جو ہے فرائے کریں گے زیادہ اس کو ڈارٹ پراؤن نہیں کرنے دیں گے اور اس کے اندر 3 ٹومائٹوز کٹ کر کے ڈال دیں گے تو یہ ٹومائٹوز میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں میں نے اس کو تھوڑی بڑے سے کٹ دیئے تھے اور جو ہے آپ جیسے آپ سے چاہے جیسے شیب میں چاہے کٹ سکتے ہیں میں نے تقریباً تھوڑا سا زیادہ لیا تھا 2-3 چمچے میں نے اوئل کے ڈال دیئے تھے کیونکہ باسو جو ہے وہ آئے زیادہ پسند کرتے بلاو کے اندر اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم ایٹ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے کلائیں گے اور جب تک ٹومائٹر صوف نہیں ہو جاتے ہم دوسری چیزیں ایڈ نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹومائٹر کر جائیں گے اس کے بعد اوئل اوپر آ جائے گا ابھی ہم ٹومائٹر کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً 10 من کے لئے 10 من کے بعد ہم چیک کریں گے ہمارے ہمارے تقریباً گر چکے ہیں اب ہم نے ہری میٹ اور کاری پتہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے ایڈ کریں گے میں تقریباً 3 پاؤ چاور کے حساب سے قوانٹیٹی ایڈ کر رہی ہوں اب ادھر کلیسنگ میں ہم نے ایک چمچہ ڈال دیا اس کے اندر یہ میرا فریزر کا ادھر کلیسنگ ہے اس جیزا سے آئیس ٹائپ میں آپ کسی حساب سے بڑھا جاتے ہیں میں 1-2 ٹائپ لیسپون ادھر کلیسنگ ڈالے ہیں اندازن آپ کم ساتھ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر ہمیں ایڈ کریں گے ہری میٹ اور ہماری پی سی وی آپ وہ بھی اپنے اندازے کے حساب سے اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں ہم زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں میں زیادہ ایڈ کروں گی میں ایڈ کروں گی اس کے اندر میں اچھی طرح سے پکا لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نمکیں ایڈ کریں گے اور باقی چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے پھر ہمیں اس کو اچھی طرح فرائے ہونے دیں گے تاکہ ہمارے مسالے وہ پک جائیں پاری آتی ہے نمک کی نمک ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریبا 3 پاؤ کے حساب سے میں اس کے اندر 3 چمچ نمک ایڈ کروں گے یہ میں نے مسالے کے حساب سے ایڈ کیا ہے بعد میں ہم باقی چاور کے حساب سے بھی نمک ایڈ کر دیں گے مطلب ایک پاؤ کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے آپ کے پاس کسی چمچ نمک ایڈ کریں گے اب جو ہی میرے پاس چکن تھا تو وہ بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آ جائے میرے پاس فریزر کا چکن تھا باٹھ واش کیا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے اب یہ بھاپ کے مدد سے کھل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چکن ہمارا کھل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح سے سیپریٹ ہو گیا ہے پانی ایڈ کریں گے چاور پانی ایڈ کیا ہے آنچ کو ہم تیز کر لیں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے بوائل آ چکا ہے چاور ڈال لیکی چاور ڈال لیکن میں آپ بتا دیتی ہوں اس میں آپ کو بہترے جو ہوں ہم بھائل مصول ڈالیں گے مصول ڈال لیکن اور یہ دیکھ ہوں گرم مسال ہے پانی میں ہمارا بھائل ہو چکا ہے اب چاور ڈال لیکن چکن بھی گل چکا ہے جنے چکر ڈال لیکن اچھا ہے مصول ڈال لیکن ہم زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے چاور بھی ہم اس کے انتر ایڈ کر دیں گے ہم تقریباً پندرہ بیسمنٹ کے بعد اس کو کور کرنے کے بعد چیک کریں گے تو ہمارے چاول کا پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس کو بوائل آنے کے بعد کور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تب ہی پٹا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہ ریکارڈ نہیں کیا تھا تو چاول ہمارے اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور اب ہم نے اس کو دم پہ لگا دیا تھا دیکھنٹے کے لیے اور اس کے بعد یہ ریکارڈ ہو چکے تھے اگر آپ کو پسند آئی ہوتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے میرے دہتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب پہ کلی اپنا بہت خیال لگ ہے اللہ حافظ